ابھی آپ کو دکھائیں گے ترجمان مسلم لگنون مریم اور انگزیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے ایک گھنٹے تک یہ بحث ہوتی رہی کہ یہ وفاق کی جورسٹکشن ہے کہ یہ لاہور پولیس کی جورسٹکشن ہے وہ حیران اس بات پر نہیں ہے کہ ایک عورت دھوائی دیتی رہی اور اس کا کوئی پوچھنے والا وہاں پہنچ نہیں سکا اس کو تحفظ فرام نہیں ہو سکا سی سی پیو حیران اس بات پر ہے کہ پاکستان میں رات کو ایک عورت تین بچوں کے ساتھ گاڑی میں پیٹرول چیک کیے بغیر جی ٹی روڈ پہ جانے کے علاوہ موٹر ویپر کیوں چڑ گئی یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جو کہ ریپ وکٹم شیمنگ کر رہا ہے جو کہ اس ماں کو اس ماں پہ جرم لگا رہا ہے کہ وہ تین بچوں کے ساتھ رات کو کیوں نہیں نکلی اور اس کا بیان سی سی پی لاہور چیف پولیس لاہور کا بیان ان مجرموں کو انکرج کر رہا ہے ان کا ساتھ دے رہا ہے انویسٹیگیشن پر اثر انداز ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ غلطی اس ماں کی ہے جس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ اور اس کے اوپر اس کے اوپر ظلم کی انتہا کہ پوری ریاست خاموش ہے اس کے اوپر ظلم کی انتہا کہ پوری حکومت خاموش ہے اس کے اوپر ظلم کی انتہا کہ وزیر اعظم پاکستان خاموش ہے اس کے اوپر ظلم کی انتہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خاموش ہے اور یہ اس لیے خاموش ہیں کہ آپ کو معلوم ہے اور یہ اس وقت یہ وہ وقت ہے جس وقت آئی جی پنجاب کو اکھارنے اور پچھارنے کی بحث ہو رہی تھی اور اس سی سی پی او کو تانیات کرنے کی بات کی جا رہی تھی کہ یہ یہیں رہے گا کیونکہ یہ یہ مائنڈ سیٹ ہے اور اس کے علاوہ ایڈوائزر تو انٹیریئر منسٹری وفاقی وزیر دفاع کس کا کر رہا ہے سی سی پی او لاہور پنجی لاہور کا دفاع کس کا کر رہا ہے کہ ان کے بیان کا غلط مطلب لیا گیا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور پوری کی پوری کابینہ خاموش ہے اور کس کا دفاع کر رہی ہے اس مظلوم ماں کا نہیں دفاع کر رہی ہے سی سی پی او کے بیان کا اور اس کے بعد سی سی پی او کا بیان آتا ہے کہ میرے بیان کا غلط مطلب لیا گیا میرا یہ مطلب تھا کہ خاتون کی اورینٹیشن فرانس کی تھی کیونکہ اس کی فیملی فرانس میں ہے کیونکہ اس کے حزبن فرانس میں ہے اور وہ فرانس سمجھ کر فرانس سمجھ کر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رات کو اپنے بچوں کے ساتھ نکلی وہ کہتا ہے کہ فرانس سمجھ کر نکلی اور فرانس سمجھ کر کیوں نکلی کیونکہ فرانس میں فرانس میں رٹ آف سٹیٹ ہے سی سی پی او لہور کہتا ہے چیف پولیس لہور کہتا ہے فرانس میں مورل ویلیوز ہیں فرانس کے اندر تحفظ دیا جاتا ہے رول آف لہو ہے یہ کہتا ہے سی سی پی او لہور اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں گیارہ کروڑ عورتوں کو حفاظت حاصل نہیں وہ محفوظ نہیں لیکن فرانس میں عورتیں محفوظ ہیں وہاں رٹ آف سٹیٹ ہے وہاں لائن آرڈر ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس وقت نہ رٹ آف سٹیٹ ہے نہ لائن آرڈر ہے اور نہ مورل اور سوشل ویلیوز ہیں یہ مریم اورنگ زیب نہیں کہہ رہی یہ یہاں کھڑی بھی خواتین نہیں کہہ رہی یہ وہ کہہ رہا ہے جو محافظ ہے جو حفاظت کرنے والا ہے جس نے حفاظت کرنی ہے انڈر آرٹیکل نائن آف دی کانسٹیچوشن جو لائف اور لیبٹی کو سٹیٹ کرتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں عورتیں چھ بجے کے بعد نہ نکلیں اور اگر نکلیں اگر نکلیں ان کی بے توکیری ہوئی ان کی بے حرمتی ہوئی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہے اس کا مطلب ہے کہ ریاست مفلوج ہے وہ عورتوں کو اور پاکستانی پاکستان کے شہریوں کو حفاظت نہیں دے سکتی اس کا مطلب ہے پاکستان میں اس وقت کوئی رول آف لاؤ نہیں ہے اپنی حفاظتیں خود کریں اس کا مطلب ہے کہ عورتیں شام کو گھروں سے باہر نہ نکلیں ایک ٹاک شو میں کہتا ہے کہ میری ماں جب میں چھ سال کا تھا تو مجھے ساتھ لے کر جاتی تھی اپنی حفاظت کے لیے تو سی سی پیو لہور صاحب اس ماں کے ساتھ بھی تین بچے تھے اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی ریاست کے اوپر تھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر تھی آپ کا یہ بیان کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورتیں محفوظ ہیں اس کی نفی کرتا ہے آرٹیکل نائن کی نفی کرتا ہے آف دا کانسٹیٹیوشن اور آپ نے کہا کہ آج ریاست عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتی کیونکہ یہ فرانس نہیں ہے آپ نے کہا کہ آج پاکستان میں لو اینڈ آرڈر نہیں ہے کیونکہ یہ فرانس نہیں ہے آپ نے کہا کہ ملک میں آج رٹ آف سٹیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ فرانس نہیں ہے یہ سی سی پی او لاہور کا مائنڈ سیٹ ہے یہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے جس نے انہیں اس سی سی پی او اس لادلے کو رکھنے کے لیے آئی جی کو تبدیل کر دیا میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتی میں آج سیاست پہ بات نہیں کروں گی کیونکہ میں ہر روز کرتی ہوں اس بیان کے اوپر آج پاکستان کی گیارہ کروڑ بچیاں بیٹیاں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اس سی سی پی او کو نوکری سے نکالا جائے اس سی سی پی او کو عبرت کا نشان بنایا جائے اس سی سی پی لاہور کو اس کے ساتھ وہ کروائی ہو کہ آنے والے جتنے افسران ہیں ان کے لیے ایک 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 زامپل سیٹ کی جائے یہ بیان اتنے ہی سزا کا اتنی ہی سزا اس بیان پر ان کو دینی چاہیے جتنی اس ریپسٹ کو دی جائے گی جو یہ ریپ وکٹم شیمنگ کرتے ہیں اور افسران کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہوتے ہیں کال آف ڈیوٹی کی نفی کرتے ہیں اور اپنا برڈن اپنی نا اہلی کا برڈن اپنی آور سائٹ کا برڈن کس پر ڈالتے ہیں اس مظلوم ماں پر جس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا فوری طور پر اس کو نوکری سے برخواست کرنا چاہیے اس سی سی پی او کو کیونکہ جب تک یہ سی سی پی او رہا پاکستان میں پنجاب میں لہور میں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے نہیں ہو سکتی ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ اس سی سی پی او کو نوکری سے نکالا جائے فوری طور پر اور دوسرا مطالبہ ہے کہ اس مقدمے کی یہ جو ثانیہ ہوا ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے اندھوناک واقعہ ہوا ہے اس مقدمے کی انویسٹیگیشن کے اوپر دہشتگردی کی دفعہ لگے یہ وہ ذہنی دہشتگردی ہے جو جس کا نشانہ معصوم بچیاں معصوم بیٹیاں معصوم ماں بھگت رہی ہیں اور جو سی سی پی او لہور ہے وہ اس کے اوپر کیا کہتا ہے وہ اس مقدمے کی انویسٹیگیشن کرانے پہ کہتا ہے میں سیدھی بات کرتا ہوں میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ بیٹیوں والوں بہنوں والوں خوش کرو خیال کرو دہان کرو کہ میں میری ریاست میرا محکمہ میں مفلوج ہوں میں حفاظت نہیں دے سکتا بہنیں بیٹیاں اور ماں والے اپنی بچیوں کی حفاظت کریں تو میرا سی سی پی او سے ایک سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی مائیں اور آپ کی بہنیں فرانس رہتی ہیں کہاں رہتی ہیں وہ وہ اسی ملک میں رہتی ہیں اور دوسروں کی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کی عزتیں محفوظ رہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں کا آئین وہی تحفظ فرام کرے جو گیارہ کروڑ عوام کی بیٹیوں بہنوں اور ماں کو فرام کیا جاتا ہے جو پاکستان کے شہریوں کو فرام کیا جاتا ہے دہشت گردی کی دفعہ لگے دوسرا مطالبہ ہے اور جیڈیشل انکوائری کا مطالبہ ہے یہ تینوں چیزیں پاکستان پاکستان کی خواتین اس وقت مطالبہ کر رہی ہیں اور اگر مریم مورنگزیب میڈیا سے بات کر رہے انہوں نے کہا کہ سی سی پیو کے بیان پر پاکستان کی گیارہ کروڑ بچے ہیں یہ مطالبہ کرس سی سی پیو کو نوکری سے نکالا جائیں اس پر سخت کاروائی کی جائیں اور اس کا بیان اتنی ہی سزا کا مستحق ہے جتنا وہ مجرم جنہوں نے زیادت کی ہے موجرمے پر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا معاملے پر وزیر انسانی حقوق شیری مزاری اور ان کی بیٹی ایمان مزاری ٹویٹر پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئیں دونوں کے درمیان کیا تقرار ہوئی یہ جانتے ہیں اپنے نبائندے گوھر محسود سے بھی آپ کو بتا دے چلیں یہ ٹویٹر آپ کے سامنے ہیں موٹروے خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا معاملے پر وزیر انسانی حقوق شیری مزاری اور ان کی بیٹی ایمان مزاری ٹویٹر پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئیں آپ کو بتا رہے ہیں موٹروے پر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا یہ معاملہ ہے جس پر وزیر انسانی حقوق شیری مزاری اور ان کی بیٹی ایمان مزاری ٹویٹر پر ایک دوسرے کے سامنے آگئیں قومی سائیکلس سمر خان نے سڑک پر ہداسہ کی جانے کا الزام آئیت کر دیا سمر خان کا کہنا ہے کہ وہ اسلام آباد کے سڑک پر سائیکلنگ کر رہی تھی کہ ایک شخص نے انہیں جسمانی طور پر حراسہ کیا سائیکل پر ہونے کے باعث وہ نامعلوم شخص کا پیچھا نہ کر پائیں جویٹی کمیشنر اسلام آباد محمد حمدہ شفاقت کا ٹویٹ پیغام میں کہنا ہے کہ ملزم تک پہنچ کر مقدمہ درج کیا جائے گا اور گفتہ کیا جائے گا میں سائیکلنگ کر رہے تھی رہے تھیabolنیatoی ایک بندہ آیا ملزم تک سانی پھر فساس آباد then اسے پر سائیکلسٹ سمر خان ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے سمر بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیں گے اب تک کسی نے آپ سے کوئی رابطہ کیا اور آپ اس شخص کو بگ دوبارہ دیکھیں گے تو پہچان پائیں گے اور اب چاہتی کیا ہے کس طرح کی کاروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف میری بات ہوئی اگلے ہی دن ڈی سی صاحب سے اور ان کو میں نے لوکیشن بتائی ایکزیک ٹائم جب وہ انسیڈنٹ ہوا اور اس بندے کا حولیہ میں نے بتایا پھر مجھے ایسو چو صاحب کی ایسو پی صاحب کی بھی خود کال آئی وی آر سٹیل ان کارڈینیشن اور ان دے گوئنگ تھو سی سی ٹی وی کامراز کہ اگر انہیں کوئی ایسی ویڈیو مل جاتی ہے جس میں اس کو ایدنٹیفائی کیا جا سکے تاکہ ہم اسے پکڑ سکے تو ابھی ہم پروسس میں ہی ہے انشاءاللہ تالہ وی مائٹ گیت سمتھنگ سون اس بندے نے ہلمٹ پہنا ہوا تھا اور مجھے صرف اس کا حولیا یاد ہے ایسو چہرہ نہیں دیکھ سکی ایسو پوائی دیکھ سکی ایسو پوائی دیکھ سکی میں یہ ضرور چاہوں گے کہ وہ کسی طرح ٹریس ہو جائے پکڑا جائے اور پھر اس سے پوچھا جائے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی اور اس کو پنشمنٹ دی جائے جو وہ ڈیزرپ کرتے ہیں سمتھان بہت شکریہ آپ کے وقت کا کراچی کے علاقے کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں گرنے والی پانچ منزلہ عمارت سے رس کی آپریشن مکمل کر کے ملباہ ہٹانے کا کام جاری ہے ہمارت گرنے کے واقعے میں خاتون اور بچوں سمیت چار افراد لکمہ اجل بنے مزید افصالہ جعوید قائم خانی سے جان لیتے ہیں جی جعوید بتائیے گا جی کورنگی اللہ والا ٹاؤن کی بدنصیب عمارت کے ملبے تلے دب کر چار افراد جو ہے لکمہ اجل بنے گزشتہ رات ہی جو ہے ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا تھا چار تین مئیتیں جو ہیں وہ گزشتہ رات نکالی گئیں اور ایک وقاس جو ہے وہ ابتدائی طور پاری جو بچہ تھا وقاس کی مئیت کو نکال کر جو ہے اسپطال روانہ کیا گیا تھا اس واقعے کے اندر چار جاب آگ ہوئے اور ساتھ کے قریب جو ہے وہ اس کے ریائشی جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے تھے جو اسپطال میں زیر علاج ہیں دوسری جانب اگر بات کریں تو اب ریسکیو آپریشن کے بعد مکمل کرنے کے بعد اب ملبہ اٹھانے کا کام جو ہے وہ شروع کیمرمند دکھایا تو اس وقت لوڈر ڈمپر موجود ہیں ہیوی مشینری کے ساتھ اتنا ملبہ ہے اسے دسپاؤز آف کرنے کے لیے جو ہے وہ لوڈرز کے اندر لے کر جو ہے دوسری جانب منتقل کے جارہا لیکن آس پاس کی عمارت کی بات کریں آپریشن کے وقت تو ان کو خالی کرا لیا گیا تھا لیکن یہ عمارت اس سے مولے کا عمارت دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خود مقدوش ہے یہ اور یہ نیا پروجیکٹ بناوا دکھائے دیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ خالی کرا لیا گیا تھا اب اس کے مکین جو ہے وہ بھی جگہ تبدیل کرنے کے لیے اپنا سامان جو ہے وہ یہاں سے نکل مکانی کر رہے ہیں اور ابھی مکمل طور پر یہ عمارت بند ہے اب اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا کہ کب اس کو جو ہے ڈیمولش کیا جائے گا یا اس کا کونسا فلور جو ہے یا کتنا حصہ اس کا کیا جائے گا لیکن یہ بھی لاکس میٹریل سے بنائے گئی ہے کسوروہ کون ہے ایسے حاصلات رونما ہوتے ہیں اگر کراچی کی صرف بات کرے تو روان سال جو ہے وہ چوتھا واقعہ عمارت کرنے کا اور تقریبا تریپن لوگ جو ہے لکمہ اجل بنے ہیں اس ان حاصلات کی نظر ہوئے اور یہی علاقہ مکینوں سے ہماری بات تو یہی دعائیاں دیتے ہیں کہ خدارہ گراؤنڈ پلس ون کی اگر اجازت دی گئی ہے تو یہ پانچ سے چھے منزلیں کیسے بن جاتی ہیں جی بہت شکریہ جاوید اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بولٹن آپ نے ملاحظہ کیا نیو سٹوڈیو سے پھلوقت اتنا ہی ہے ایک بریک کے بعد ہیڈلائنز